بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا فرسٹ لیکچر سٹوڈنٹس آج ہم اپنی بک جو ہے ٹینتھ کلاس فیزکس اس کا یونٹ نمبر ون یعنی جو آپ کی میٹرک ہے میٹرک کورس کا یونٹ نمبر ٹین اور فیزکس جو ہے ٹینتھ کلاس سوری ٹینتھ کا یہ چپٹر ون بنتا ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کریں گے آج سیمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز ٹھیک ہے جی اس میں ہم پڑھیں گے سیمپل ہارمونک موشن اور ویوز کے مطلق سب سے پہلے آج یہ سیمپل ہارمونک موشن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی دیفنیشن کی طرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیمپل ہارمونک موشن ہوتی کیا ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ آئیں پیج نمبر ففٹین کے اوپر سمری میں تو یہاں پیج کی جو ہے سب سے خوبصورت دیفنیشن آپ کو ملے گی سیمپل ہارمونک موشن کی سیمپل ہارمونک موشن یا ایس ایچ ایم is a two and fro oscillatory motion two and fro motion اور oscillatory motion oscillatory بھی کہہ سکتے ہیں ویبریٹری بھی کہہ سکتے ہیں two and fro motion آپ نے پہلے پڑھا ہی ہوگا نائنٹھ کلاس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ two and fro motion ہم اس موشن کو کہتے ہیں جو اپنی مین پوزیشن کے گرد جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہو یعنی کوئی باڈی ہے وہ ادھر جاتا ہے پھر واپس اپنی مین پوزیشن کے اوپر آ جاتا ہے پھر وہ اتنا ہی ادھر جائے گا اور پھر واپس اپنی مین پوزیشن کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں two and fro motion یا ویبریٹری موشن آپ نے اس کی ایک ایمپل پڑی تھی سی سا یعنی جو وہ جولہ ہوتا ہے ایک بچہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے دوسرا بچہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے تو یہ ادھر سے اگر نیچے جاتا ہے تو ادھر سے اوپر چلا جاتا ہے اس طرح پھر جب ادھر سے نیچے آئے گا تو ادھر سے اوپر چلا جائے گا تو یہ two and fro اس طرح اپنی مین پوزیشن کے گرد جو ہے وہ ریٹریٹ کرتا ہے یعنی یہ درمیان میں بالکل اس کی مین پوزیشن ہوتی ہے ادھر سے نیچے ہوگا تو ادھر سے اوپر چلا جائے گا پھر ادھر سے نیچے ہوگا تو ادھر سے اوپر تو اس کو کہتے ہیں ویبریٹری یا اسیلیٹری یا two and fro motion یعنی اپنی مین پوزیشن کے گرد جو ہے وہ باڈی اپنی اموشن ریپیٹ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسیلیٹری موشن تو وہ کہہ رہا ہے بسیکلی سیمپل آرمونک موشن جو ہے وہ بھی ایک اسیلیٹری موشن ہے to and fro motion ہے in which acceleration of a body یعنی جو بھی باڈی سیمپل آرمونک موشن ایکزیکیوٹ کر رہا ہے جو بھی سیمپل آرمونک موشن جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے جو باڈی اوسیلیٹری موشن کر رہا ہے اپنی مین پوزیشن کے گرد حرکت کر رہا ہے اس کا جو acceleration ہوگا اس کی جو وہ حرکت ہوگی acceleration a is directly proportional to displacement وہ directly proportional ہوگا displacement کے displacement کیا ہے اس کو ہم x کا نام دیتے ہیں بک میں اس نے x لکھا ہوا ہے تو آپ x لکھ دیں وہ اس displacement کے directly proportional ہے of body from mean position and is always directed towards mean position اور وہ ہر always ہمیشہ جو ہے mean position کی طرف direct کرے گی اور یہاں پہ اس کا ایک negative sign بھی ہوگا وہ بعد میں ہم discuss کریں گے کے ساتھ negative sign جو ہے وہ کیوں آئے گا تو یہ تھی simple harmonic motion کی definition کی یہ ایک two and fro motion ہوتی ہے oscillatory motion ہوتی ہے اور اس کا جو acceleration ہے وہ directly proportional ہوتا ہے displacement کے کونسی displacement جو اس body کی mean position سے ہوتی ہے یعنی اس mean position سے جتنی بھی اس کی displacement ہوگی for example اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے درمیان میں اس کی mean position ہے اس سے جتنی بھی displacement ہوگی اس کے directly proportional ہوگا اس کا acceleration جتنی اس میں حرکت آئے گی اس طرح وہ اس کی اس والی displacement یا اس والی displacement جو یہ فاصلہ تحق کرے گی اس کے directly proportional ہوگا اس طرح ایک اور example ہے pendulum کی اگر کوئی pendulum ادھر رسی کے ساتھ لٹک رہا ہے نیچے اس کے bob لگا ہوا ہے تو اس کو جب ہم ادھر کرتے ہیں تو یہاں پہ آئے گا اس طرف move کرے گا پھر جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو یہ واپس آئے گا لیکن انرشیا کی وجہ سے یہاں پہ رکے گا نہیں پھر وہ تھوڑا آگے چلے جا اس position پہ آ جائے گا اس position پہ آنے کے بعد پھر وہ خود ہی واپس آ جائے گا پھر اس طرح کرتے 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 پھر وہ یہاں پہ stop ہوگا تو یہ اس کی جو ہے وہ oscillatory motion ہے یا vibratory motion ہے تو یہاں سے اس نے mean position یہ اس کی mean position کہلائے گی درمیان میں جہاں پہ وہ رکے گا mean position اور یہ اس کی displacement ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا اس نے فاصلتہ کیا یہ اس کی displacement ہے تو اس کا جو acceleration ہے یہ جو حرکت اس میں آئے گی وہ اس کی mean position سے جو displacement ہے اس کے directly proportional ہوگا اور اس کی جو حرکت ہے acceleration جو ہے وہ always directed towards mean position اس کی حرکت ہے وہ ہمیشہ mean position کی طرف ہوگی یعنی اس کو ادھر لاکر چھوڑیں گے تو بھی یہ mean position کی طرف جائے گا ادھر لاکر چھوڑیں گے تو بھی یہ mean position کی طرف جائے گا اگر mean position سے inertia کی وجہ سے آگے نکلا بھی ہے تو پھر تھوڑی آگے جا کر وہ واپس mean position کی طرف direct کرے گا تو ہمیشہ جو ہے اس کی direction جو ہوگی acceleration کی وہ towards mean position ہوگی mean position کی طرف ہوگی تو امید ہے آپ کو simple harmonic motion جو ہے اس کی definition سمجھا گی ہوگی اب چلتے ہیں جی اس کی details کی طرف اچھا جی تو ہم start کرتے ہیں یہاں پہ اس نے ایک definition لکھی ہے a body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point وہ کہتا ہے کہ ایک body کو ہم vibrating body کہتے ہیں اگر وہ ایک point کے گرد یا ایک position mean position کے along to and fro یا back and forth آگے پیچھے move کرے تو اس کو ہم vibrating body کہتے ہیں یا دوسری term کے اندر اس کو oscillating body کہتے ہیں oscillation یا vibration ایک ہی چیز ہے ایک ہی term ہے تو یہ آپ نے 9 میں بھی پڑھا ہوگا vibration یا oscillation کے بارے میں vibrating body کیا ہوتا ہے جو two and fro آگے پیچھے جو ہے وہ اپنی mean position کے گرد move کرے تو اس کے بعد آپ نے simple harmonic motion کی definition پڑھی وہ آپ نے وہاں سے سمری سے یاد کرنی ہے اس کے بعد ہے جی اس کی examples ہیں یہاں پہ motion of a mass یہاں سے motion of a mass attached to a spring on horizontal frictionless surface کہ ایک horizontal frictionless surface ہے اس کے اندر ایک spring ہے spring کے ساتھ ایک mass attached کیا گیا یہ mass آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کی جو motion ہے یہ بھی simple harmonic motion ہے کیونکہ اس کو جب ہم ادھر سے stretch کر کے چھوڑیں گے تو یہاں پر یہ extreme position پر آئے گا یہاں سے پھر یہ واپس چلا جائے گا اور mean پر رکے گا نہیں یہ تھوڑا انرشیا کی وجہ سے پیچھے جائے گا پھر یہ آگے اس طرح آئے گا اور ایسے ویبریٹ کرے گا ویبریٹ کرتے کرتے پھر یہ آہستہ آہستہ stop ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے اس کی velocity degrees ہوگی تو یہ ایک simple harmonic motion کی example ہے mass attached to a spring on horizontal frictionless surface اس کے بعد motion of a ball placed in a bowl اگر کسی bowl کے اندر کسی پیالے کے اندر آپ کوئی mass اس طرح رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا اس طرح آئے گا پھر ایسے آئے گا ایسے کرتے کرتے یہاں پہ وہ کچھ دیر ویبریٹ کرتا رہے گا پھر آہستہ آہستہ اس کی velocity degrees ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ اپنی mean position پر آ کر stop ہوگا اس کے بعد motion of a ball attached to a sutring are examples of simple harmonic motion ایک سٹرنگ کے ساتھ کسی رسی کے ساتھ کوئی mass attached ہے کوئی bob کوئی گولہ تو اس کی جو motion ہے وہ بھی simple harmonic motion ہوگی کیونکہ اس کو بھی جب ہم اب اندر کر کے چھوڑیں گے وہ بھی ایسے ایسے ویبریٹ کرے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ stop ہو جائے گا تو اس کے بعد جی اس کو جو اس کی explanation ہے وہ discuss کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک سسٹم اس نے لیا ہے motion of a mass attached to a spring سپرنگ کے ساتھ ایک mass جو ہے وہ attach ہے اور اس کی motion کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح موگ کرے گا اچھا جی one of the simplest type of oscillatory motion is that the horizontal mass سپرنگ سسٹم اس سارے سسٹم کو کہتے ہیں horizontal mass سپرنگ سسٹم horizontal surface اس کے اوپر ایک mass اس کو displacement جو ہے x اگر ہم اس کو displace کروائیں اس طرف stretch کریں کھینچیں یا compress کریں دبائیں تو کیا کرے گا from its mean position یعنی ہم mean position سے کھینچ لے جائیں یا دبائیں it exerts a force f on the mass تو یہ کیا کرے گا یہ displacement کروانا اس mass کے اوپر ایک force لگائے f لگائے گا ٹھیک ہے جی according to hooks law hooks law کے قانون کے مطابق this force is directly proportional to the change in length x of the spring تو یہ جو force ہوگی یہ directly proportional ہوگی یعنی یہ جو force اس پر لگے گی اس mass کے اوپر وہ directly proportional ہوگی change in length کے یا displacement کے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے simple harmonic motion کی definition میں بھی پڑھا کہ displacement جو ہے اس کے directly proportional ہوگی force اور پھر اس proportion سائن کو ختم کرنے کے لیے آپ proportion سائن کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ کوئی constant لے آتے ہیں جب آپ نے اس کو equal میں change کر نہ ہو proportion سائن کی جگہ پہ جب equal لگاتے ہیں تو ساتھ کوئی constant آتتا ہے تو یہ k جو ہے constant of proportion is k یہ آپ نے بتانا ہے کہ ہماری mean position سے displacement ہے کسی بھی طرف اس طرف ہو یا اس طرف ہو اور k constant of proportion is called constant of proportion and here سے اگر اس کی value نکال چاہیں تو k کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اس سائیڈ پہ f ہے ہمارے پاس اور یہ minus اور x ملٹی پلائی ہو رہا ہے k کے ساتھ دوسری سائیڈ پر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو k کی value آ جائے گی minus f over x تو اس طرح k value سے find k is equal to minus f over x اس کے بعد the value of k is a measure of stiffness of the spring اچھا جو k جو ہے سٹیفنس ہمیں بتائے سپرنگ کی جو سٹیفنس ہے اس کے بارے میں بتائے گی سٹیفنس کیا ہوتی ہے سٹیفنس کا مطلب یہ ہے کہ سپرنگ کتنا soft ہے یا کتنا hard ہے stiff springs have large value of k اگر k کی value زیادہ ہوگی تو سپرنگ stiff ہوگا یعنی سخت ہوگا and لیکن آپ نے نیوٹن کا جو سیکنڈ لا پڑا ہوا ہے اس کے اندر فورس جو ہوتی ہے وہ mass or acceleration کے product کے اقل ہوتی ہے آپ نے پڑا تھا نیوٹن سیکنڈ لا نیوٹن سیکنڈ سیکنڈ لا آف موشن تو وہ آپ نے پڑا تھا f is equal to m تو یہاں پہ ہمارے پاس جو net force ہے وہ کس کے equal آ رہی ہے minus k x کے تو اگر آپ ان دونوں equations کو compare کریں 10.1 کو اور اس equation کو آپ کو یور نام دے لیں 10.1 اور equation number 2 کو یا 1 اس کو راکھ لیں ان کو اگر compare کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کی left sides جو ہیں وہ equal ہیں left side ان کی ff ہے نا دونوں کی left side net force ہے اور وہ equal ہیں تو جن equations کی left sides equal ہوں گی ان کے right side بھی equal ہوتی ہیں اس طرح compare کرتے ہیں تو آپ ان کی right side جو ہیں ان کو بھی اپس میں equal رکھ سکتے ہیں minus kx is equal to m a یعنی ایک equation کی right side یہ ہے minus kx اور دوسری equation qui right side یہ m a تو یہاں سے اگر آپ acceleration کی value فائنڈ کرنا چاہیں یہاں اس نے k value فائنڈ کی ہے اور acceleration کی value فائنڈ کی ہے اگر آپ k value فائنڈ کرنا چاہیں تو k value کی آئے گی یہاں سے minus x کو دوسری طرف لے جائیں تو divide ہو جائے m a over minus x تو minus شروع میں لگا دیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ divide ہو رہے ہیں a کی term ہے اچھا تو یہ value آگئی k کی اور ادھر سے ہی اگر a value نکال چاہیں یعنی acceleration کی تو acceleration کے ساتھ ہمارے پاس mass آ رہا ہے mass کو آپ دوسری سائیڈ پر جا کر divide کر دیں minus k x minus k x اور یہ mass جو ہے وہ ادھر جا کر divide ہو جائے گا divided by m acceleration is equal to minus k x over m تو یہ minus k k over m اس کو اس نے constant لکھا ہے کیونکہ mass بھی constant ہوتا ہے اور k وہ ویسے constant of proportionality ہے تو ساتھ ہمارے پاس x ہے تو اس سارے k over m اس کو اس نے constant بنا دیا ہے تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے a proportional to اگر constant کو اٹھائیں تو a proportional to minus x آ جاتا ہے a is ڈسپلیسمیٹ ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس نے k کی ویلیو نکال لیا اور پھر اس نے a کی ویلیو نکال دی ہے تو اصل میں آپ نے acceleration کی ویلیو ہی نکال نہیں ہے تو acceleration کی ویلیو آپ ان دونوں equations کو اس والی equation کو اور x والی equation کو compare کر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں comparing both equations یا comparing equation 10.1 and equation 2 آپ خود سے ان کو نام دے لیں اس کو equation 1 کا نام دے لیں اس کو 2 کا نام دے لیں comparing equation 1 and 2 1 and 2 تو وہاں سے آپ acceleration کی ویلیو نکال نہیں ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی constant آ جائیں گی اس کو اٹھا کر یہاں پہ proportional sign یہ sign by mistake لگا ہو ہے یہاں پہ proportionality کا sign a directly proportional to minus x اچھا it means that the acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position اچھا اس equation کا کیا مطلب ہے کہ acceleration جو ہے وہ directly proportional ہے اس کی mean position پہ یہاں پہ آپ نے hooks law use کیا پھر آپ نے newton second law use کیا دونوں کو compare کر کے آپ نے یہ relation find کر لیا کہ acceleration جو ہے ہماری body کا displacement کے directly proportional آگیا the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion اب جب acceleration mass کے directly proportional آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ simple harmonic motion ہے اچھا جی اس کے بعد negative sign negative sign ہم نے x کے ساتھ کیوں use کیا negative sign means that the force exerted by spring is always directed opposite to the displacement negative sign کا یہ مطلب ہے کہ force mass کے اوپر لگی ہے وہ displacement کے ہمیشہ opposite ہوگی یعنی اگر یہ ہمارے پاس mass spring system ہے mass کے اوپر جو force لگے گی اگر ہم اس طرف کھینچیں گے جب چھوڑیں گے تو یہ opposite direction میں جائے گا اگر ہم اس طرف دبائیں گے تو پھر جب ہم چھوڑیں گے تو یہ اس طرح opposite جائے گا مطلب اگر ہم اس direction میں اس والی direction میں کھینچیں گے تو اس پر جو force ہے وہ opposite لگے گی پیچھے کی طرف اس کو force لے جائے گی اگر ہم اس کو ادھر دکھے لیں گے یا یہ خود انرشیا کی وجہ سے آگے آگے آئے گا تو اس پر force لگ گی وہ اس کو پیچھے کی طرف لے جائے گی تو یہ opposite direction شو کرنے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ minus لگاتے ہیں کہ acceleration ہے اور جو ہمارے پاس displacement ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے opposite ہے مخالف سمت میں ہے minus اس لیے ساتھ لگا اگر minus ساتھ نہ لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرف acceleration ہے اس طرف force ہے اگر ادھر ہی acceleration ہو ادھر ہی force ہو تو پھر پیچھے کی طرف اٹھے گئی نہیں پھر یہ two and fro motion کرے گئی نہیں two and fro motion وہ body کرے گا جس acceleration اور displacement ہمیشہ opposite اچھا because spring force always acts towards the mean position it is sometimes called restoring force اچھا یہاں پہ اس کو بے شک اپنے نے دیں اس line کو restoring force آگئی اور restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position اچھا spring کے اندر ایک restoring force ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو mean position پر لے آتی ہے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر یہ restoring force ہے اس کی وجہ سے یہ واپس ہٹے گا کیونکہ سپرنگ کی ایک property ہوتی ہے سپرنگ کو جہاں پہ بھی کر کے چھوڑیں الاسٹک limit کے اندر اندر تو وہ واپس اپنی mean position پر اس لئے اگر ہم اس طرف push کریں یا اس طرف pull کریں تو یہ واپس اپنی mean position پر آئے گا اور جس force کی وجہ سے آئے گا اس force کو کہتے ہیں restoring force ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ working کو ڈسکس کرتے ہیں initially شروع میں the mass is at rest in the mean position o شروع میں یہاں پہ o position پر ہمارا mass تھا rest پر تھا and the resultant force on the mass is zero اور جب rest پر تھا resultant force resultant force کہتے ہیں sum of all forces یہ بھی آپ 9 پہ پڑھ چکے ہیں sum of all forces 0 تھا sum of all forces تو اگر کسی بھی پر ہوتا ہے یا uniform motion کے اندر ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ rest پر ہے suppose the mass is pulled through the distance x up to extreme position a ہم اس کو اس کی extreme position a تک maximum position تک اس کو پل کر کے یہاں تک لے آئے ہیں and then released اور پھر ہم نے یہاں پر آ کر اس کو چھوڑ دیا تو سب سے پہلے initially rest پر تھا ہم اس کو x displacement ہم نے کروایا ہے اس کو a position تک لے گئے ہیں extreme position تک پھر اس کو release کر دیا the restoring force exerted by the spring on the mass will pull it towards the main position o اب اس restoring force اس کو واپس o position کی طرف کھینچے ریسٹورنگ force نے اس کو move کروایا o کی طرف ٹھیک ہے جی the magnitude of restoring force decreases with the distance from the mean position mean position سے جیسے جیسے اس کا distance کم ہوتا جائے گا تو restoring force اس کی speed restoring force decrease ہوتی جائے گی due to restoring force the mass move back restoring force کی وجہ سے mass back move کرے گا towards mean position the magnitude of restoring force decreases restoring force آتے 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 یہاں تک decrease ہوتی جائے گی اور یہاں پر آکر بالکل minimum zero ہو جائے گی کیونکہ یہاں سے اس کو آگے پیچھے move نہیں نہ کروائے گی restoring force وہی ہوتی ہے جو mean position پر لے آئے from the mean position جیسے mean position decrease کرتا جائے گا ادھر سے mass اس طرف آتا جائے گا تو distance جو ہے وہ mean position سے اس کا کم ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح ساتھ restoring force بھی اس کی کم ہوتی جائے گی اچھا جی and become zero at o اور اس o position جو ہے مارا origin یا mean position جو ہے اس پر آ کر restoring force zero ہو جائے گی however the mass gains speed as it moves towards the mean position and its speed becomes maximum at o لیکن جیسے جیسے وہ واپس آئے گا اس کی speed بڑھتی جائے restoring force جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی یہ restoring force ہے اور یہ اس کی سپیڈ ہے اور سپیڈ جو ہے اس کی بڑھتی جائے گی اور یہاں پر آ کر سپیڈ اس کی بلکل maximum ہوگی آپ اس کا experiment کر دیکھ سکتے ہیں اگر سپرنگ کو آپ stretch کر کے چھوڑتے ہیں تو جب وہ mean position پر آئے گا تو وہ پر اس سپیڈ بلکل maximum ہوگی سب سے زیادہ سپیڈ ہوگی تو maximum at o position پر اس کی سپیڈ maximum ہوگی due to inertia the mass does not stop at the mean position تو mass پھر کیا کرے گا mean position o پر stop نہیں کرے گا but continues its motion and reaches the extreme position b تو وہ اپنی motion continue رکھے گا اس طرف چلتا جائے گا اور وہ b position پر آکر رکھے گا اس position کو اس نے b کا نام دیا یا minus a لکھ رہا ہے تو ب position تک آئے گا وہ اپنی extreme position جو دوسری b position پر آئے گا inertia کی وجہ سے اب inertia یہ بھی آپ نے 9th میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی object rest میں ہے تو وہ rest میں ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے جب تک اس پر کوئی external force نہ لگے یا اگر کوئی object motion میں آئے تو وہ tent کرے گا یعنی وہ کوشش کرے گا کہ وہ motion میں رہے جب تک اس پر کوئی external force نہ apply کر دی جائے مطلب کوئی object ہے اگر rest میں آئے تو اس پر کوئی external force نہ لگائے تو rest میں رہے گا اور اگر کوئی objective motion میں آئے تو اس پر کوئی external force بلکل نہ لگائیں تو پھر وہ motion میں ہی رہے گا یہ تھا inertia inertia şia کی وجہ سے یہ پیچھے کی طرف جاتی ہے یعنی یہ کوشش کرتی ہے کہ میں motion میں رہوں تو پھر یہ موشن میں رہتی ہے آگے جاتی ہے پھر restoring force کی وجہ سے یہ واپس دھکیل ساتھ لگ جائے پھر اس کی restoring force یہاں پہ زیادہ ہو جاتی ہے as the mass move from the mean position o to extreme position b تو جب یہ mass b position پر آتا ہے the restoring force acting on it towards the mean position steadily increase in the strength پھر restoring force جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے جب ادھر سے یہاں پر آیا تو zero ہو گئی تو یہاں پر جب جائے گا تو پھر یہ بڑھ جائے گی restoring force پھر وہ کیا کرے گی hence the speed of the mass decreases as it moves towards the extreme position b mass جب b position پر آیا ہے تو اس کی speed جو ہے وہ کم ہو گئی ہے speed یہاں پھر یہاں پر آکر جو restoring force ہے وہ بہت زیادہ ہے maximum ہے اور یہاں پر آکر اس کی speed zero ہو جاتی ہے وہ رکھتا ہے تو پھر speed zero ہو گئی تو restoring force زیادہ ہے وہ اس کو پھر واپس پیچھے کی طرف دکھے لے گی the mass finally comes briefly to rest at the extreme position b پر آکر وہ ایک لمحے کے لئے rest پر ہوگا کیونکہ اس speed zero ہو چکی ہے ultimately the mass returns to the mean position due to restoring force زیادہ restoring force کی طرف وجہ سے وہ پھر واپس mean position کی طرف چل پڑے گا اچھا جی this process is repeated یہ process بار بار repeat ہوگا mean position سے آگے پھر وہ اپنی speed کی وجہ سے اور کم ری کیونکہ یہاں پر restoring force zero ہو جائے گی restoring force zero تو speed یہاں پر بڑھ جاتی ہے پھر وہ آگے جائے گا پھر آگے یہاں پر اس کی speed zero ہو جاتی ہے restoring force بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر واپس پیچھے کی طرف آئے گا ادھر سے پھر یہ آگے چلا جائے گا تو اس طرح یہ continues to oscillate back and forth یہ process repeat ہوگا اور وہ آگے پیچھے back and forth حرکت کرے گا about mean position اپنی mean position کے along such motion of a mass attached to a spring on horizontal frictionless surface is known as simple harmonic motion mass spring system اس پر اور changes آئیں گے تو آپ نے فیل ignore کرنا friction کو frictionless surface ہے اس میں رگڑ کی force نہیں ہے تو اس surface کے اوپر سپرنگ کے ساتھ جو بنتا ہوا attached mass ہے اس کی motion کو ہم کہتے ہیں simple harmonic motion the time period t of the simple harmonic motion of mass m attached to a spring is given by the following equation اس کا time period ہے اس کو ہم اس relation سے find کر سکتے ہیں t is equal to 2 pi m over k یہ اس کا time period find کرنے کا فرمولہ یعنی جتنا time اس کو پورا one vibration مکمل کرنے میں لگا ہے یعنی یہاں سے وہ چل ہے یہاں تک آیا یہاں سے پھر وہ واپس یہاں تک گیا اور ادھر سے واپس اس کو یہاں تک آنے میں جتنا time لگا ہے یہاں سے چل کر یہ پورا cycle مکمل کر یہاں تک آنے میں جتنا time لگا ہے اس relation بنتا ہے یہاں پہ ہم zero رکھیں تو یہاں پہ 90 بنتا ہے اور یہاں پہ 180 2 پائی بنتا ہے تو اس کو ریڈین میں لکھیں تو یہ zero ہے یہ پائی بائی 2 ہوگا اور یہ پائی ہوگا 180 اور پورا circle مکمل کیونکہ وہ ایک چکر ادھر جائے گا پھر واپس آئے گا پھر ادھر جائے گا پھر واپس تو یہ ایک پورا circle جو ہے 2 پائی کا بنتا ہے اگر آپ circle لیں circle کو discuss کریں تو یہاں سے اگر آپ zero سے چلیں ہیں یہاں تک 90 ہے پھر 180 ہے پھر 270 ہے اور یہاں تک آتے آتے آپ کو 2 پائی ہے تو اس کو find کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہم اپنے lecture end کرتے ہیں اس formula کو next lecture کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو derive کر سمجھاؤں گا کہ یہ formula ہم نے درائیو کیا کس relation سے ہم نے اس formula کو لیا اور time period کو کس طرح ہم find کیا frequency کو use کر کے اور frequency کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم next lecture کے اندر discuss کریں گے امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اس کے بارے میں اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں وات سپ نمبر یہ relation کیوں ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہاں تک اپنا lecture جو ہے وہ end کرتے ہیں next lecture کے اندر take care allah حافظ